مرحبا ناظرین مجھے میاں امران ارشد کہتے ہیں اور آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکال آئی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین گزشتہ سے پیوستہ وی لاغ میں میں نے ایک سٹوری آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں ایک باپ اپنی تین سالہ معصوم بیٹی کو اس وجہ سے زمین پر پٹک پٹک کر مار رہا ہے اور گھوسے مکے لاتے مار رہا ہے کہ وہ اس کو فیڈر چوڑوانا چاہتے ہیں اور بچی جو ہے وہ فیڈر میں دودھ پینے کے زد کرتی ہے اور اس کی ویڈیو میں نے اپنے انسٹیگرام کی سٹوریز میں لگا دی تھی تاکہ آپ وہ بھی دیکھ سکیں اس کا ایک مقصد تھا اب اس میں ایک ڈیویلپمنٹ بھی آگئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا مقصد بہت کیٹیگوریکلی اس قسم کے درندوں کو ایکسپوز کرنا تھا انیشلی لوگوں نے یہ بات کی کہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے ایسی بھی خرافات میرے ساتھ باتیں کی گئیں ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے تو اب آگئی ہے اونٹ پار کے نیچے اب آگئے تو جو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ دنیاوی معاملات کی بھی خلاف ورزی ہیں وہ اخروی معاملات کی بھی خلاف ورزی ہیں اور وہ چیز ہے جو ہم معاشرے میں عمومی طور پر اپنی بہنوں بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے ہم وہ قربانیاں اپنی طرف سے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ قربانیاں اپنے بچوں سے دلوارے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک عذیت اتنی شدید عام ہو جاتی کہ علامان الحفیظ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا اسے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر اب تک آپ نے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو لائک سبسکرائب اور فالو نہیں کیا تو برائے کرم کر لیجئے یہ بچی جس کو مارا جا رہا ہے تین سال کی بچی جس کو گھوسوں مکوں لاتوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے اور اس کے بعد اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹھا جا رہا ہے یہ عاطف نواز نامی اس درندے کی اپنی بیٹی ہے ہی نہیں یہ اس نے لے پالک بچی تھی اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ لے پالک بچی اس نے اپنے سسرال سے لی تھی یعنی یہ نئی شادی کرنا چاہتا تھا اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لیکن اسی وجہ سے اس کی جو سالہ ہے سالے کی طرف سے اس کی بیٹی اس کو دلوا دی گئی کہ ان کی بہن کا گھر بستا رہے ہیں انہوں نے اپنے تائیں یہ قربانی دی تھی اپنا بچہ اٹھا کر دینا بڑا مشکل ہوتا ہے انہوں نے یہ قربانی دی اور یہ صاحب جلاد بن گئے اب اس کی جو پھپو ہے یعنی اس بچی کی جو اس وقت مو بولی ماں اور ایکچولی پھپو جو ہے وہ چاہتی تھی کہ اس بچی کو واپس اس کے فیملی کے پاس بھیج دیا جائے کیونکہ وہ اپنے خاند کے کرتو جانتی تھی کہ یہاں روزانہ مار پیٹ کے معاملات عام ہیں اب یہ چھوٹا سا معاملہ تھا ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہوا کہ مار پیٹ چلتی تھی فیملی جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید ہماری بیٹی کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتی ہے اب ایسے بچے بڈن بن جاتے ہیں دونوں فیملیز کے لیے اب وہ اس کو واپس نہیں لے جاتے تھے یہی وجہ تھی کہ بچی اس کو بچانے کے لیے نہیں اٹھی وہ خاتون وہ خاتون ویڈیو بناتی رہی تاکہ اٹلیسٹ میں ایویڈنس بنا کے دوں اس کے بعد شاید کسی کو سمجھ آ جائے کہ جو بات میں کہتی ہوں کہ یہ اپنی بیٹی واپس لے جائیں یہ بچی تین سالہ بچی جو آپ نے ہمارے پاس چھوڑی ہوئی ہے میرے گھر کو بسانے کے لیے وہ اس کو ویڈیو آگے بھیجی اور چیزیں مختلف ہو جائیں اور وہ بچی کو سنبھال لیں لیکن انفورچنیٹلی آپ اس ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سنگدل باپ کیوں ہے تین سالہ بچی کو زمین پر پٹک رائے اور صرف اس کا فیڈر چھوڑوانے کے لیے کہ وہ آپ گلاس میں دودھ پینا شروع کرتے ایک چیز دینی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس شخص کے پاس اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہیں اور آپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے اولاد لے کر دے دیتے ہیں آپ دو جگہوں پر جرم کر رہے ہیں اور ریلیجس پوائنٹ سے بھی آپ کسی بچے کی ولدیت نہیں بدل سکتے اگر کوئی لے پالک بچہ ہے تو وہ اس جائداد میں حصے دار نہیں ہیں جو جائداد اس کو نئے باپ کی طرف سے ملے گی جو کہ نئے باپ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا تو اپنے بچوں کا خوب خوب خیال رکھیں میری دست بستہ درخواست ہے کہ اگر اولاد اللہ نے نہیں دیئے تو اس ذم میں میرے خیال سے بھاگنا آپ کو برباد کر سکتے ہیں سادہ سا طریقہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پر شکر گزار رہیں اب ہوگا کہ آئیس فیملی کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں انتہائی مختصر وے میں کہ وہ خاتون جس نے ویڈیو بنا کے دی صرف اس ہو جیسے کہ وہ اپنے بھائی کو یہ بات سمجھا سکے ادراک دلوا سکے کہ بھائی میرا گھر اس طرح نہیں بسے گا میرا گھر بسنا ہے تو بسنا ہے نہیں بسنا تو نہیں بسنا اپنی اولاد کو خوار مت کرواؤ اب ہوگا یوں کہ اس شخص کو پتا ہے اس سنگدل باپ جو ہے عاطف نواز اس کو یہ بات پتا ہے کہ یہ ویڈیو میری بیوی نے بنا کے دیئے اور اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں عاطف نواز تو جی چلا گیا جیل اب اب وہ جیل میں رہے گا اس کے خلاف قانونی چارہ جو ہی ہوگی قانونی کاروائی ہوگی یا پھر بیچارے مرتے کیا نہ کرتے ان کو صلاح کرنی پڑے گی اب ہوتی اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر صلاح نہیں ہوگی تو اس لڑکی کو ڈیوورس ہو جائے گی دین کا گھر ٹوٹ جائے گا میرے موں میں خاک تو کمایا کیا آپ نے آپ نے اپنے بچی کو بھی تین سالہ بچی کو بھی مار پڑھوائی خوار کروایا زمین پر پٹھوایا اپنی بہن کا گھر بھی برباد کر لیا تو قصہ مختصر یہ کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنی بہنوں کا اویس لی خیال رکھیں لیکن یہ طریقہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کی رائے کیا آپ کا کومنٹ کیا براہ کرم بتائیے گا اجازت چاہیں گے السلام علیکم